مشکلوں کا شکریہ ہم پر رنایت ہو گئی مشکلوں کا شکریہ ہم پر رنایت ہو گئی یا علی یا علی یا علی مشکل کشا کہنے کی عادت ہو گئی اب آپ کے سامنے زاکر اہل بیت جناب کامرہ نماز بی ای اف لاور خطاف کر رہیں گے مومنین السلام علیکم یا علی مدد میں بابا لیاقت علی فیصلہ باز ستیانے روڑ تو آیا لسانس تازیہ دارا اے لسانس انیس سو بونجہ دے وچ بنیا جڑا کے خارج ہو رہے ہیں ازادہ رہی ہے مولا حسین علیہ السلام بچانی ہیں جو جو بھی عبیت وی کا امام بارگاہ مسجد واسطے مالی تعاون کرو تاکہ ازادہ رہی ہے مولا حسین علیہ السلام باہر رہے مولا جزا دے اے جناب ایس دفعہ معادہ ہویا دو سال دا دو سال نے معادہ تے چل رہے ہیں اے امن کمیٹی دا فیصلہ جی مولا تو انہوں جزا دے جو جو بھی عبیت وی کا امام بارگاہ مسجد واسطے مالی تعاون کرو تاکہ ازادہ رہی ہے مولا حسین علیہ السلام باہر روے مولا جزا دے دعا زہور امام زمان علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہمہ کنن بلیئے کل حجت ابن الحسن علیہ السلام سلواتکا علیہ وعلا آبائیہی فیہا ذہی ساعتم فی کل ساعت ولیم وحافظم وقائدم وناصرم ودلیلم وائنن حتی تزکنہو ارزکاتو عن وطمت اہو فیہا طویلا یا رب محمد وعال محمد رب صلی اللہ محمد وعال محمد یا قائم اعال محمد اذرکنی یا قائم اعال محمد عرشنی فی سبیللہ یا قائم اعال محمد الاجل الاجل یا قائم اعال محمد الاجل الاجل بہک سیدت النساء العالمین اللہمہ صلی اللہ محمد وعال محمد نارے تکبیر اللہ اللہ محمد ماشاءاللہ کافی رات تشریف فرما ہو جلے بند اس نیتنا لیس خلوصنا لیس سکیدنا لیس پاک جاتے تشریف لے کے آئے اور یقین محکم رکھ دے کہ آل محمد صلی حرکم سے امداد کردیں ذہن انعبیدار کرنا اس خالق دنہ چاہ رہے ہیں جرہاں محمد عرشنی دعوی رب توڑی توجہ واسطے بزرگوں کو دعا لیناس سے ایک جملہ اس خالق دنہ چاہ رہے ہیں جس نے چودہ محمد عرشنی سجدہ کر کے فخر محسوس کر دیں میرے بانے ایک جملہ آپ نے باجب الاترام بڑے باجن کو دعا لیناس سے پڑھا جس علی بادشاہ نے اپنے ایک کرم دن آسانوں بغیر ڈٹھا اللہ منوائیا ہے جس بادشاہ دی نالائن دے ذرن دے صدقے کائنات دی ہر نعمت وصول کی تھی بیٹھے ہو آؤ پھر زبان دی نعمت دے شکریہ دا کر نواستے خالق دنائے میں چاہیے کہ علی بادشاہ ساڑھے تیرازی ہوئے نعرہ تکبیر اللہ و اکمار پشلے بندین اگر کوئی اور اللہ ہوئے تو اپنے شیعہ سنی حضرات بیٹھے ہو اپنی زبان دی پاکیز گی تیدا فیاس تے ہو چاہ بولو نعرہ رسالت نعرہ یا حیدری اعلان غدیر نو یاد رکھ دیں ہر بندہ آہد بلند کر کے تعیید فرماوے نعرہ یا حیدری یا علی 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 علیہ السلام مخلہ کے کائنات تمام ممنین دا اس پاک زیادت رایا قبول و منظور فرماوے واجب الاحترام انتہائی واجب القدر بجن ملک مدر صاحب و ندیزان بیرام سمیت اپر خلوص صفحہ ماتم اچھایا تمام ممنین دا ٹرائیا محقیر دی نوکری سرکار قائمی آل محمد بادشاہ اپنی بارگاہ جے قبول و منظور فرماوے وسد رہنو ویڑے آباد رہنو گھر جتن ذکر امام حسین علیہ السلام ہندائی بیماری کربلا دا جیڑے مومن بیماریں آقا سجاد بادشاہ دی نالائن پاک دا واستہ مالک شیفائے کاملاتا فرماوے جیڑے مکروز ان کرزدار ان امام علیہ السلام علیہ السلام دا خزانے چھتنا دے اپنے کرزے دا کر سکے تخصیصی دعا مانگو اس ظالم دور سے مالک کسے مومنوں کسے کمینے دا محتاج نہ کرے انتہائی واجب اللہ طرح میرے بڑے بھائی جناب ہماری آسر صاحب مالک اولاد دی خوشیہ نصیب فرمائے دور تو سفر کر کے بہترین ازادار نے بھائی راجہ کامران صاحب پاک ببی دی سپوری تیت وڑنال شریک ہونا استعینے بلکہ جتنے قدم ہر مومن ٹرکیہ ہے زین توجہ اللہ اپنے غائب دے خزانے چوتا نو بہترین نظر اتا فرماوے آمین کوشش کرنا اپنے ظرف دے مطابق آکنا مالک ہر مومن نو اسے سال مظلوم کربلا دے حرم دی زیواری نصیب فرمائے مالک ساڑے ملک پاکستان دی خیر فرمائے جنرل احیل شریف صاحب نو پاک آرمین اپنے مشن چے کامیابی تا فرمائے سارے دعاوں دیکھ دعا مالک اسی وارث رکھ دے امی وارث ساتھ رجیریاں میرے مولا سنو پر دے والے وارث دی زیارت نصیب فرمائے اپنے مالک اپنے وارث اپنے باچھتے ظہور واسطے پاڑے وجوچ جتنی طاقت ہے صلوات محبت بھری سارے حضرات اجازت ہے بجن انتہائی شکریہ لی بانی ہون دی حسید دنا چونکہ گھار رہے باجن حکم کی تازی چلو پاڑی زیارت نصیب ہو گئی ہر مجلس سے تہدیس نعمت پڑھ دنا میں بزرگوں نے سبق سنانا ماتنیاں واسطے پڑھ دنا میرا دل ہوندہ ہے کہ اس قبول نماز دوں بھیرامہ بزرگاں دنالباج مات ادا کیتا جاہا اجازت ہے بجن تو اڈیو بڑی مہربانی میں پھر آپ دیں بزرگ جتنے تحصیب فرمانے تو سبق دے طور سے سننا ہے اجرمات بھی بیٹھنے پڑھنا ہے اگر سب دی نیت ہے آؤ ہر نماز دنیت ہوندی ہے اپنی قبول نماز دنیت کرئے صلوات ایسی پڑھو دعاوں دی قبول یدہ احساس ہوندی ایک جملہ توڑے کو دعا لینے سلوات دی عظمت ہے کیا ہمارا بھجن کئی بندے کوئی زاکر رکھے یا کوئی بزرگ یا ماتمی بھجن رائے سب درود پڑھاوے تو بندے پڑھدے پڑھدے آہستہ آہستہ والیم سلو کر کے مومنٹ کرنا لگ جن دنیت درود دی عظمت ہے کیا پریشانت ہے نہیں بیٹھے تر جناب سربر کائنات رحمت علی العالمین مسجد نویج تشریف فرما اپنے پتر حسین نواندہ ڈٹھا ہے پاڑی کیا بات ہے پتر نوچائے میرے بانی ہاندنا لائے چیرے تے بہت سرے کے دن حسین میں جتنی مرضی ہزار رکات نماز پڑھ کے اس خالق نو سجدہ کردہ روانا او پھر میں نو درود پڑھ پڑھ کے مقروض کر لیا جب اللہ علی محمد درود پڑھ دے تھردہ نہیں تو انہوں میں انتو زبان لبی اسے صدقے اوچی صلوات پڑھ کے اجازت ہے نوکی شرکی جویج عوض باللہ امن شیطان لین رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دل سے اس بے دل کے دل کی معرفت ہو جائے گی گلچی لگے تو کوشش کرنا استقبال زبان دے نل کرنا دل سے اشارہ کرنا تاکہ ہر بند تک میرا میسج کنوے ہو جائے دل سے اس بے دل کے دل کی معرفت ہو جائے گی دل حسار بندگی میں بند ہونا چاہیے مرتضہ کو ماننا مشکل نہیں بس ایک شرط ہے آدمی اندر سے غیرت مند ہونا چاہیے میرے بانے آلی حسین سلام انتہائی شکریہ جو بڑی میرے بانے میں تھوڑے کو لو دعا لینے سے قطع پڑھن لگا بابا جی اقیدہ پڑھن دا آدھیا کوئی بولے پھر بھی اقیدہ پڑھنا کوئی نام بولے پھر زیادہ پڑھنا ایک جملہ بڑا خصورت والی نظر کرنا جرے پڑھ دے پہ انہوں نے مر جانا ہے جرے سن دے پہ انہوں نے مر جانا ہے جرے چپنے انہوں نے پہلے مر جانا ہے مرنا تھے ہی تھی کسی دن آمین لگتے تھے مرئیے ایک جملہ توڑی خصوصا دعا لینہ سے راج صاحب چونکہ نکابت فرمان دے ہو اور سائیان دے ذکر تھے نوکری بھی دیں دے ہو اس قطعے تھے میں دیکھنا جی کٹا بندہ اپنی جیب چیز جتنی خیرات رکھ کے بیٹھا جے کتنا ظرف رکھ کے بیٹھا جے نوکر دے لفظ قبول کر سکتا ہے تقریباً بھائی جن چار یا پانچ سال ہوئے نے نوکری دے کے گئے ایسی توڑے کھول اوڈے بعد آج توڑی زیارت نصیب ہوئی جی اس ویلے دے توڑے میار بھی ذہن چے بندہ کوشش جس جگہ نوکری دیں دا ہوئے چاچے جی لگا رہے نیت دنال نوکری کردہ رہے کردہ رہے صبح ٹائم نال آوے شام نو ٹائم نال جاوے اپنا آرام چھوڑ کے نوکری دے ہوئے تے مالکہ نوزے تیتر ساندھا ہے اس دی پرموشن کردیں دیں آو چار سالہ مات دیکھنا توڑی پرموشن ہوئی ہے یا ڈیموشن ہوئی جی میں آخر دنیا میں سج گئی ہے وفاؤں کی سلطنت اب باس باوفا کی جو تنزیل ہو گئی اور غازی کو ظاہر کر کے خدا مطمئن ہوا اب سیدہ کے حکم کی تعمیل ہو گئی آجی کیا بات ہے انتہائی شکریہ میر بانی مالک پاک تونہ سلامت رکھے آلیہ شاید نے ذکر چھے بولنا نصیب فرماوے بس چونکہ میں بانی ہوں دی حضیر دنال کسی دلدہ داری تے کرنی نہیں جی آخری بندے جیتنے شیعہ سنی حضرات بیٹھے ہیں مالک توڑا اتفاق اور پیار قائم رکھے ایک نظم توڑی خدمت چھے پیش کرنی جی اور ایک بالکل نوہ کا سیدھا بیٹھے نہیں ہستی ہیں بڑی دور تو سفر بھی کر کے آئے ہیں اینہ واسطے بھی رہے خسن توڑے بزرگان اور ماتمی واسطے ہیں بندہ کوچھ ہوئے بھاجن اپنا تعریف کرواندہ ہے گالت چھے لگی بھاجن میرے بانی کوئی ڈاکٹر ہوئے نال دنے ڈاکٹر لکھلن دا کوئی انجینئر ہوئے انجینئر لکھلن دا ان ساڑے خاندان چا عدیاں کیتی عدیاں نہیں کیتی گریجویشن اسی بھی یہ لکھلن ہے چلو تھوڑے بندے پہنچو ساتھ سے بھی بولنا ہے سیدہ قبر حسین تکڑا جھوڑ بولنا ہے انتلاح نہ سن دیجئے میں آدھا جی میں ماتمی دن اوکر آ بھاجن آدھا میں عزت آ رہا بیٹھے ان سیدہ آنے میں سیدہ سارے گئے کہ سوال کر سکنا میں چلو جلے سیر ہلا سکتا بندہ جوندہ ہوئے تھے انجینئر کردہ اجازت ہے تو آڈی جی ہاں وہ کیا فاطمی ہے وہ کیا ماتمی ہے جو مولا یلی کی بلا چھوڑتا ہے اللہ توڑے کارو باہر کو اور برکت دے اید کی چوشی چار ڈبے لینے اگر یہ توڑے چود نہ لگے ہوں وڈی پری پہی ہوئے میری سیدہ مطابق باز کھول دیں شیر پورا کرنے لگا توجہ پھرنانی آخری بندے تک وہ کیا فاطمی ہے وہ کیا ماتمی ہے جو مولا یلی کی بلا چھوڑتا ہے نہیں بات میری حدیث نبی ہے علی کو فقط بے حیاء چھوڑتا مہربانی مہربانی مالک سلامت رکھے مالک توڑی زیت چیزہ فتح فرمائے مہربانی سانی مالک سلامت رکھے آجے مجمہ ڈھے رہے یا گرمی دیو آسر زیادہ لے رہے ہو یا لی ڈھلا ہے کوشش کرنگا تو انہوں اپنے میارت لے ہما میں توڑے میارت نہیں آنا توسی میرے میارت آنا جے شیر توڑے واسطے پڑھنے لگا ایتھے نہ لے لو بھائی تو پڑھ ہسی پھر بھی راضی ہیں تو نہ پڑھ سی سو واری راضی ہیں چھتر ہر بندے دے اپنے اپنے نصیب داؤن دا جے نا جی جی نہ کیتا ہو گھٹنا دے ہے جی نہ جا چا جی ایتھے پڑھ لو ایتھے نہ پڑھو مرضی یہ لیکن اپنے مشورے نہ دے ہو ایتھے پڑھنا واجب ہے ایتھے نہیں پڑھنا چاہیدہ شیر میں پڑھ لگا تو جو تُسا فرمانی گل کری آکھ رہا ولایت ادھوری شرافت ادھوری علی کے بنا ہے عبادت ادھوری مالک سلامت رکھے زندہ عباد رو بھجر مہربانی ایک مشورہ جے اور علکے بھجر نمار جی اور علکے ایک مشورہ کاملن بھائی دی گل کری آکھ رہا ولایت ادھوری شرافت ادھوری علی کے بنا ہے عبادت ادھوری ابھی مانگ لو تم ولایت سے مافی علی توبہ کا در کھلا چھوڑتا دیو 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 بڑی مہربانی انتہائی شکریہ بر محمد والے محمد پلانتر صلوہ سجدوں کی جا خود توڑی سہت ہے میرے ارگی اینج کر کے بیٹھے ہو میں تو انہوں آکرے با جن توڑی سہت ہے میرے ارگی تُسی کوشش کریا کرو زیادہ زور دی بولیا کرو جنہی زیادہ جان لاؤگی نا خون دی سرکولیشن بدے گی بھک زیادہ لگے گی سیج چنگی ہوئی گی توڑے افائیدے آسکر کوشش کر رہے گا کرو میرے بھکر میرے بانی قبر حسین تے کھڑا بابا جی حیرت ندی انہیں بندے آتے علیدہ کھا کبھی حلال نہیں کر سکتے ہجازت ہے کسیدہ سنا ہوا باجر میں نظم پڑھی جی جس جس جگہ تے خزن توانوں دیکھ کے واجب الہترام جرے ماتمی اور بزرگ تشیف فرمانے جرے مجلسی زینت نے جرے بندہ حجبی اس گلتے لگ گئے نا کہ مرحبن اللہ میاں پاس ہاتھی فرمیشتے توڑی فرمیشتے میں پوری یہ نہیں کر سکتا اوکھا کا مجھے تو جو میں توڑی خدمت چپیش کرنا ہے کیونکہ میں اس کاب بینوں سجدہ کر کے ٹرنہ جتے نبی بھی ممان آفتے ہیں میرے بانی مالک توڑے آتے کسی کمیردہ مہتاج نہ ہوں جرے آتے چاکے خیرات دے سکتے بابا جی عدب پرندہ آ دیں عدب توڑی خدمت چپیش کر رہے ہیں علی باچہ دے خطبہ توڑی خدمت چپیش کرنا چاہ رہے ہیں پہلی دو لائنہ باچہ دے فضائل دیں ممبر کوفہ تے آکے جرے علی باچہ نے خطبہ دیتا ہے کسی دے دے شکل چپیش کرنا چاہ رہے ہیں ہاں سجدوں کی زیافت میں تنویر خدا کی ہے سجدوں کی زیافت میں تنویر خدا کی ہے ہاں سجدوں کی زیافت میں تنویر خدا کی ہے ہی دے کی زیارت میں تصویر خدا کی ہے ہاں بات ہے جیو پیڑے میاد نو سلام جی آج بیتا نو سلام دکھے جی انتہائی شکریہ آنے سب جیو سارے حلالی بولو حیدری خالی ہاتھ کھڑا کیتا ہے توڑے ہاتھ بھی بننے رہے گے دیکھو میری اس بندے نظر پہنے دی جلالی نمان کے بھی ہینج بیٹھا ہوں تا جی منت کرنا گا دادنا میریو چہرے ترونک ضرور رکھنا اے میرے بڑے بھجن مالک سلامت رکھے انہیں ایک عمل دیتا ہے وہ عمل بڑا سونا لگا جی بات سے تفضائل ہوئے بندے چہرے ترونک نہ ہوئے نہ وہ دی شکل چنگی لگ دی شیر توڑے واسطہ پڑھ لگا علی بادشا میں میری کوفہ تے تشیف فرما دعا فرمانی بھجن جتنے مات میں بزرگ تشیف فرمان میمبر کوفہ تے تشیف فرما علی بادشا لوگ اندر پاس دیکھے کہ آو جسنو تسی علی دے فضائل سمجھ دیو علی اپنے کام دستا ہے بابا جی ہنجینا میدے تو کم ضرور ہوئے مدر بھائی دعا کرنا نیڑے چنگا ڈاکٹر ضرور ہوئے شیر میں پڑھ لگا توجہ تو سیکھ کرنی ہے خطبہ علی بادشا تھا پڑھ رہے ہیں کسیدے شکل جبادشا کے ڈیگالہ دے ہیں پانی کے تلہ تم سے افراک سجاتا ہوں سروے کے پرسینے سے مرسل میں بناتا ہوں انتہائی شکریہ قبول فرمان دی میرے بانی لو شیر پورا توڑے واسطے کرنا بابا جیسے بندے چودہ فٹ سے توہید رکھیے وہ دیکھے حج جڑے نے لیکن جرائے مندے جسنو رحمت اللہ علمین اور وجہ اللہ سجدہ کردنے او خالق داوڑا او بندے ضرور دا دیں خصوصاں ماتمی واسطے گل کرنا کھاں باچھے دیکھے گل کری آ دیں پانی کے تلہ تم سے افلاک سجاتا ہوں سرور کے پسینے سے مرسل میں بناتا ہوں مرسل میں بناتا ہوں قرآن ہے میرا پر تحریر خدا کی ہے قرآن ہے میرا پر تحریر خدا کی ہے ہاتھوں میں میرے شامل تقدیر خدا کی ہے مرسل میں بناتا ہوں مرسل میں بناتا ہوں مرسل میں بناتا ہوں مرسل میں بناتا ہوں شیر زادہ نے لیکن ایک ہر برداشت کر لو اور تیتی نمبر آلی دادنا دینا مہربانی دل کرے تھے بولنا میں پہلے آکھے چرے سے چرے تھے رون اینج دیکھو میں کول گردی میں شورج نہیں بیٹھی تھا میراز ہی توڑے تھے شیر توڑے باز تھے ان کوشش کر کے بندہ جتنی جان ہے اپنے مو نو پھڑے اور کوشش کر کے کامرانو داد نہیں دینی اگر بابا جی دل دے اندر بلایتے لئے ہے تو جگر چیر کے یا علی باہر نہ آئے تو میں سینڈے سردے سے جائے گی بندہ ہوئے علی والا من نہ نہ اللہ بابا جی سوچے نہ اللہ نہیں ایک بندہ کھلو کے دے کہتے ہیں یا علی اے اللہ والے کم تسی اپنے نامیں لالے بجنگال سنجھے اے اللہ والے کم تسی اپنے نامیں لالے علی باچہ دیکھ کر مائے جاہل بیٹھ جا آتنے در سامان جس اللہ نے تو سمجھنے کی تھی رہنے دے علی ازدہ تعرف کرنے در باچہ دیکھیں پانے میرے کہنے سے دریوں میں بہتا ہے اللہ میرے ماتے کے محراب میں رہتا ہے جیو مالی تو انہوں سلامت رکھے بڑی مہربان ہوئے امامہ جبانہ باچہ سلامت رکھیں علی ازدہ تعرف سلامت رکھیں پاکوی جیتنے تشیف فرمانے سارے اندرزے کے ذات اضافتہ فرمانے چلو میں تھوڑا جا اپنے انہوں ماتمی واسطہ ہی پڑھ دیا جی رہجی منو احرانوں کے ویکھنے چلو اے بھی نال لال جان کائنات چلے اسک مولا علی شہنچہ مندن علی دے کھاندے ہو تے بول دے کہ انہوں نے زبانوی تلبی جدہ کائنات چلے اسک مولا علی شہنچہ مندن بابا جی میں درسنا چاہنا تو انہوں میں انہوں بھائی جن کامران صاحب انہوں میرے بڑے بھائی جنہوں مذہر صاحب انہوں نکابت فرمانے جاری یہ آخری بہتا کہ جو جو ہے کائنات چلے انہوں نے عزت کتھوں ملی ایک بزرگ کا اندرز سیدہ سنا ہوں کائنات چلے اسک مولا علی شہنچہ مندن عزتہ حسین مندن عزتہ حسین مندن چلے جی سکتہ حسین مندن عزتہ حسین مندن دوہ اے حد بنن کر کے پوری طاقت روحی بری عزتہ حسین مندن اے تھے عزتہ حسین مندن اے تھے عزتہ حسین مندن ہوتے عزتہ حسین مندن سب نو جگنو آو مشورہ دیئے آجا بس آجا ازتا حسین ونڈ دے دنیا جہانیوں تے سخی وقت رہے ایتے ایک اتھرود بدلے چ جنتا حسین ونڈ دے معاشر دامیدان انتہائی شکریہ جی معاشر دامیدان ٹولے اندھے ٹولے پینٹ والے کوٹ والے ہیٹ والے بیل بوٹم والے ٹائیاں لے تھری پیس آلے اینڈکاں لے دھوتیاں لے ٹی شیٹ آلے موبائل آلے جڑے چوب بیٹھے ہو بھی سارے قرآن مجید دیوا صفات دیا اتوا کہ فوہم انہم مسؤلون روک لو تحقیقی نہ تے سوال کیتا جانا ہے بابا جی دعا کرنے جی کال ایک اپنے اللہ آئین یا حسین یا حسین کر کے ٹوڑی جا رہین ایک بزرگ فرشتے نے بلا کے کہی یار انہوں نے لوگ دے فرشتے آکے ہوئے چوب کرو یہ سرکاری بندے نے انہوں نے کہے نکیڑا کم کیتا ہے اے جائی جا رہینے ساڑی لائن میں کھو کٹی لمبی ہے فرشتے دیکھے تھا بابا جی ساڑی وگے بڑے کام نے تو اسی کول ہو کے پوچھ لو ٹوڑ دے ٹوڑ دے مات میدے کول آئین آدھے ہیں آج سب کچھ تیسی بھی کر دی رہے ہیں نمازہ پڑ دی رہے ہیں حج کر دی رہے ہیں روزہ اکھ دی رہے ہیں زکاة دی رہے ہیں شبینے کر دی رہے ہیں ساری رات اللہ ہوتی تسبیح کر دی رہے ہیں حالانکہ نمازہ چوبہ ٹائم بھی لان دی رہے ہیں ہاں بیکھنا کہتے ہیں میرا براز ہوتا دے نہیں آیا ہاتھ سون لگ جائے نہیں بندے تھا مالک سلام اندر کے ٹوڑ دا ٹوڑ دا کولا یار سب کچھ ایسی بھی کر دی رہے ہیں کیڑا کم ہے جلت اسی کار رہے ہیں تو جائی جا رہے ہو وہ مات میدے کہتے ہیں بابا جی توڑے سارے کم بہت اچھے ہیں مگر ایک کم نہ کر دے آتا تو بادشاہ آدمی کیڑا کم نہ کر دے مات میم اسکرہ کہتے ہیں آو تو نڈا سامائب انہ بطول دانا گھوڑا رہو تے روک دا بطول دانا گھوڑا رہو تے روک دا جنت کی جان تو نڈا رہو تے روک دا ہوں دا جے تو دنیا تے موت میں ہوں سہر دا تُو ہی اٹھے ڈر دانا تُو ہی اٹھے سوچ دا ہون جتھے جان دیا آسا رکھنا ہے سن مل آیا لادی سو ہوتے دیا ٹکٹا حسین وانے دائے لیا موڑ گیڑا چونکہ بانی ہون دی حسین وانے دا میرا حق باندہ ہے کہ جتے ہیں مولا دے مدہ خان تشیف لینے لیکن بانی نو بانی کہہ رہے ہیں کہ بھئی سیدھا اور سنا تو سنا دیا جی جنہی میں نے حیران ہو دی پھر توڑی دی جاہت ہے کیوڑا پرانا دو رہے ہیں آنے دادیاں بچے نو کول بھولا لینا بیٹا ایک بادشاہ اس دے ساتھ پتران انہ دے ساتھ گوڑے ہیں انہ دے گوڑے ہیں نو پر لگ گئے ہون دیا چاچا جی ہجے کانی داد نی موکدہ سی تے بچے سو ہون دا سی ہون دے کےبل نے مات ماری نے کہ تسی تھی نمائی دکر جاگ در ہیں دے میں بھی دوڑے نالاں کنو ہی گلتنے اور پر کچھ بجارتہ ہون دی چین کچھ پہلی ہون دی چین یہ میں ایک چھوٹی جی مثال دے ماں میں مدر صاحب کو لاؤں یا اپنے بڑے بھاجن کو لاؤں میں کھا بھاجن شلو تسی کراچیوں آئے تو گئے ہوئے تھے انسرے میں نے پتلا گئے کہ نمی دکان کھلی کپڑے دی ایک سوٹتے میں نے لیا دی بوسکی دا اے میں نال لیا کی جان کپڑے لی دکان تے باو جی اتھے میں جا کے کہا بائی میں نے دو کلو بتاو konن پہیک کر دے اوڈ نیوین جن میاں جن میاں جنbook میرہ بیر ویڈاں غیر Powerheart بنا دو میں دو جانب ہی میں میں trás توجہ واسطے کیا رہا ہوں دلدار دا چنگا بھلا داڈی 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 ایک کپڑے بھی ٹھیک پانےじな دماغ تو الے آسی انسل جسم کی بغایر مقصد گل نی چاہتا جنہ چاہ رہا جیڑی شاہ جتھو ملے اوٹھو لنی چاہی دی اور پھر کچھ بجارتا ہوں دیسے ان کچھ پہ اہلیا ہوں نکی جی کوری تلائے پراندہ ٹوری جس بولی ہو دیسے چڑی سنی جی انجنٹ کرو یار لو ایک بجارت اپنے خاموش مجمچ میرا بھی دل میں بھی رکھا ہے ہاں تے آکھے میں نو جنت دی خواہش بڑی تے آکھے میں نو جنت دی خواہش بڑی ہاں تے آکھے میں نو جنت دی خواہش بڑی ایک بجارت بیش کرے نہ دنیا دے وچھ رکے کون ہے جیڑا دھوزخت دروازیں تے آکھے میں نو جنت دی خواہش بڑی حالی سلامت رکھے یا علی علیہ السلام اور شیعہ سنی حضرات سپیکر چاکھرے کے صدقانچے سرگوشی نہیں کر رہا جملہ تو آڑی خیرمت سے پیش کرنا جا رہا منت کر رہا بھائی تردہ پہ اوکے رستے حکم رسول پلا کے دنیا دارا پیچھے لگ گئے تو کھے دے وچھ آکے جیڑے ہندین دبانی اونا دی قدر نہ جانی تکیتی نہ فرمانی ہے گلدی حیرانی دشمن آئے رسول بڑے پٹری اٹھو لے کے دشمن آئے رسول بڑے پٹری اٹھو لے کے جن نہ دے کل جنت نہیں اور نہ دے پیری پیکے تے آکھے میں نو جنت دی خواہش بڑی ایک اور پڑھے رازے فون تے لگ گیا مربانی شیر بڑا سونا سمجھاو سمجھاو خیر کوئی کل اوکم ہی میں نو کرنے تے فون تے لگ گیا شیر توڑے واس تے پانچین صرف وہ بندہ داد دوے جیرا پاک سیند دشمنہ تے لانت کرنا بڑی بادہ سمجھاو جو نے چپ رہا گئے ہو پریشان نہ ہو ہر بند نے اپنے گھردہ پتا ہوں گا شاہ بھائی شاہ آخری بند تک توجہ کرنی ہے منت نہیں کر رہا لیکن توڑے تک شیر پچھانے چاہنا تے گلکڑی آخری ہے جہاں پیغمبر کی تے رب نے چودہ طبق بنائے جہاں پیغمبر کی تے رب نے چودہ طبق بنائے اندھی پیاری اندھا حصہ ہی کو دی زہرہ اے اندھی پیاری اندھا حصہ ہی کو دی زہرہ اے بابا پاک پیغمبر تے شوہر سا کیے کوسر تے بچڑے کھل دے افسر فرشتے دردے نوکر جہندے گھر بچ پاک محمد اور جانت لے کے جہندے گھر بچ پاک محمد اور جانت لے کے او سے پاک بطول دا ساری زندگی دشمن رہ کے تے آنکھے میں نو جرنت دی خواہش بڑے سجاد برا ہن تھاک پئیاں کیا بات ہے توڑی توڑی مارفت دی کیا بات ہے پاک بھی سوائے غمیں کوئی غم نہ دے انہاں رونی آنکھا نہ دعا مانگنا جرے ہائے بھی نہیں کہہ سکنے بات مالک ایسے سال ایسے کافلے دی شکل چیز زواری نصیب کرے مسافرہ شام دا حرم جلد جلد کھلے نہ میری اتنی اوقات ہے کہ تاڑی خدمت سے بات سے دا فضائل پڑا کہ مسائب دی تو جرت بھی نہیں کر سگا لیکن یہ کہاں جاں جاں جی تاڑی میری نجات دا زامن بند جائے بڑی مقبول مجلس اجے میں گل بھی نہیں کی دی کئی اکھیں بندیاں دی اکھا نے وضو کر بھی لیا جاں حق بھی ہی بندہ ہے جنہ شاہنی دا ذکر ہونے لگا کم از کم اکھا تو وضو ضرور ہی بات تو اٹی تو اٹی ہائے کر دی کیا بات دی جرے ہائے کر کے روندے پہ سینڈ دی سنت دا پہ کر دی دل دو کھے تنوکر سمجھ کے معاف کر دی نا جے آج دی دور چھے تین سو دی آڑی کمانا لے مزدور دی گھر بھی بیٹی پیدا ہو جا نا جی ہمار بھئی بیوی نو آکے دا ہوند پیسے جوڑنے شروع کر گھر دیاں دی بارہ کچھیاں کر یہ ساڑے گھر پردہ بڑھنا بڑھنا لی آگا کیا بات تو اٹی مارفت دی کیا بات بھی سوائے ہمیں حسین دے کوئی بڑھنا لی آگا ساڑے گھر پردہ بڑھنا لی آگا بھجن میں معافی مانکے قبر حسین دے کھلو تاں پتر سمجھنا ناوکر سمجھنا صرف اکا دہن جا جا جے اس واسطے جملہ پڑھنا لگا میں ایک جگہ جملہ پڑھے آجے محرم دے بیچے ہمارے بھجن اگر سمجھ آگا ہے شاید اس تو اکے تو سو مینے سن سکو چونکہ توڑا میں آج جس طرح آگا ہے بیٹیں پردے چی بیٹھیں مالک نصیب نے ایک فرما دے بیٹی مربی اندھی مالک ہو جائے نا دھی بھینک دو چیز اندھی خواہش رکھ دی ہیں کیا بات توڑی مارفت دی جی رہائے کر سکتے کوشش کرنا عبادت تو شمار ہوئے دو چیز اندھی خواہش رکھ دیئے پہلا عید آوے تے پہکے گھروں عید ملے وکر بان جا مجھے آئے کر سکتے دل دو خطن ماف کر دینا جی پہلا عید آوے چانچا جی پہکے گھروں عید ملے دوسرا مر جائے تے پہکے گھروں کفن ملے کامران بھائی میں جملہ پڑھن لگا میں دیکھنا بندہ علین ولی اللہ پڑھ دیتے آئے کی بھی نہیں کہہ سکتے اللہ نہ کرے کوئی بہن بھی رہا آپس سے نراز ہون ہمار بھائی بہن عید ماف کر دیں دی رائے صاحب بہن کفن ماف نکل دی زینے تے بجہ اللہ شریکت الحسین بی بی نے اپنے بھراہ حسین نو کفن ماف نکی تا جی بہن بھراہ نو لب دی لب دی کم دیا پہاڑیاں چلو لکے مر گئی نا اس بی رضاہ نو کفن ماف نکی تا قربان جوہ پوری کائنات چھے اک کا چار ساز دی بطولے کڑیاں لا میتے کڑیاں لا بھرائے زریبانہ کبرستانے کھٹی کھٹائی کبر ملی یہ بہنڈ نو کبر چلا آیا تے رات ودی آکا سجاد دی تے کبر چو بھراہ دے چہرے دے پاس دیکھ کیا دی کیوں خون رونا ہے میں کوئی آکھیاں میں نو کفن پڑا اے پہلی بہنڈ جو بھراہ نو کفن میں ماف بھی کر جائے وہ میں قربان جاؤں ہم مالک پڑا ماتن قبول فرما دے آلیہ سائن سوائے غم حسین دے کوئی غم نہ دے بس دو وینڈ کراں زیادہ لمبانی بہترین پڑھنا لے جاکر سب تشیف فرمانے نو کری مکمل ہو جائے ساڑھے کافلہ ٹردہ جے بھاہ جن مار بھی جان دے نی ملک صاحب بھی جان دے نی کامران بھائی بھی جان دے نی بھاہ جن کافلہ ٹردہ جے مرید کے تو ساڑھے لاہور دے قریبے گیارہ سفر نو ٹردہ جے تیرہ سفر دی فجر بھی لے لاہور مخدومہ دے حرم تے پہنچ دے کیا باد ہے تو اڈی مار فدی مستورات دا کافلہ ہوندہ بھجل او بیٹیاں ماماں دہیاں ننگے پیر او تھو ٹردیاں نے سینڈ نمکان دے ناستے بابا جی ماتمیاں نے کالے کپڑے پاکے نی میں بازوں دی دیوار بنائی ہوندی یہ چو گردوں ساڑھی گیرندہ اے تقاضی کوئی ساڑھا ماتمی اگر اس دائرے چی جان لگے نا شرم کر اندر ساریاں پردہ دار تو دی ماں ہو سکتی او دی اندر بہن ہو سکتی بابا جی پیدل سفر کر کے آن دی اے سفر بندہ ہے پہنتی چالی کلومیٹر توڑی مار فد دیکھن لگا جملہ توڑی خدمت جبیش کرن لگا دیکھنے پہنچ سرے رہے اس گل نو کتنا قبول کر دنے بابا جی تھک جانتے آرام ہی کر لیں دی جیو جناہ آکھے آ جیو مالک توڑا ماتم قبول کریں تھک جائے آرام ہی کر لیں دی انہیں بجل بھوکا لگے تھے کھانا میں کھا لیں دی انہیں پیاس لگے تھے پانی ہی پی لیں دی انہیں مطمنس واسطے ہون دی انہیں کسی دا بھیراہ نال ہون دا ہے کسی دا پیو نال ہون دا ہے کسی دا پتر نال ہون دا ہے گیارہ سفر نو تردین تیرہ سفر نو پینتی یا چالی کلومیٹر دا سفر بندہ ہے پیدل ٹرکیان دی انہیں ننگے پیر بج انہیں بیٹی ہیں انہیں ماما انہیں دی انہیں دے پیر سجھ جاندے ہیں جو ملہ توڑی ذات واسطے پڑھ لگا ہون جو نا واپس اپنے وطن تے تیاری کر دی انہیں اپنے گھر والے پاسے کامل بھائی سواری دا انتظام ہون دا ہے بندہ ماتمی ہوئے تے آئے نا کیسے کے دی انہیں اپنی قسمتے پھر اے پینتی چالی کلومیٹر دا سفر کر کے واپسی گھر نو تیاری کر دی انہیں سواری دا انتظام ہون دا ہے سولہ سو بوینجہ میل دا سفر کر کے کیا بات ہے توڑی مارکو میں وہ نہ کر بات جاؤں ہجھ رہے آئے کر سے کوئی سینڈ سواری دا سفر کر کے نو گھنٹے دربار جو کھڑیاں رہی ہیں چار سال دی مصومہ کڑھیں سجا پیرچندی کڑھیں کھبہ پیرچندی کوئی بس نہیں سو چلا براد سامنے آکے ہاتھ جوڑ کے آدھی سجاد بھرا ہون تھک پہیاں اوہ نروار نو کتنی دیرے پچھ شمر کولوں میں ہے بے ونجاں میڈے درد کریں دنے اور سجاد ہون میں زیادہ دیر کھڑ نیس ایک لہذا روکی بہت زیادہ نمبہ نہیں ایک بندی جاؤں دھوڑ مگ رہے ہیں دل سے نمبہ پڑھنا لیکن ایک وین جلے حجے تک ہائی بھی نہیں کہہ سکے پھر رونی آکھنا آمین آکھنا مالک ایسے کافر دی شکل چاہے سانو سیند حرم دی زباری نصیب کرے جلے آمین کہہ سکے توسی لازمی آمین اچھی آکھنا ہاتھ جوڑ کے ہر بندے کے منت کرنگا علی دی دہی نو پرسا گھر دیو میں بھری جوانیں تو اٹھے گے ہاتھ بن رہے ہیں حسین دی دہی نو پرسا ضرور دینا مطا سیند سمجھے یتیم سمجھ کے پرسا نہیں دیتا بھجن کم میں دزن جالینو حت پاونے تے ماتم کر کے آکھنے تاویز حسین دی سیندہ او ساڑے کر منظور سلامے ایسا پاکستہ نچو آئے ہاں تیڑے شہر چکرنے کہاں اوہ میں صدکے اوہ میں صدکے بھجن ماتم کرنے میں نو کر بابا جی بھجن ماتم کرنے تے ہاتھ جوڑ کے کھنے سیند کیا حالہی کندیا زخمہ دا او ساکون ڈس چابن تے امام می رتوا دیئی ہجا کن ناچو یا آگیا سیند اوہ ما سو ما ہن دیا رام آگیا حسیہ اوہ میں نو کر اوہ میں نو کر موسیقی کواڑے آکھن تے میں وال پردہ ہو کوئی رووے یا نہ رووے منت کرنائی ہو منگو ویدوہ شالہ قتل دے وے لے دھی پیو دے کول جڑی آدریہ نمال سڑک لہ رہ گئے موسیقی 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 موسیقی